لیل منڈل کے نرکشن کے لئے پہنچے پورو مدھ ریلوے کے مہا پربندھک لالی چندر تریویدی سے دھنباد جھریہ اور سندری کے ودھائکوں نے ملاقات کر اپنے کشیتروں کی ریلوے کے سمسیوں سے افکت کر آیا ان کے نرہ کرن کی مانگ بھی کی ایک ریپورٹ ریلوے کے مہا پربندھک لالی چندر تریویدی دھنباد ریل منڈل کا نرکشن کرنے پہنچے اس دوران دھنباد ودھائک رات سنہا جھریہ ودھائک پورنی ماں نیرت سنگھ اور سندر ودھائک انرجیت مہتو نے للیت چندر تریویدی سے ملاقات کی اور ریلوے سے سمبندھی تجن سمسیوں سے انہیں افکت کر آیا دھنباد ودھائک رات سنہا نے جی ایم سے ملاقات کر ریلوے کی طرف سے چلائے جا رہے اتی کرمڑ ہٹاؤ ابھیان کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس کی سوجنا پہلے دی جانے چاہیے اور پھر کار روای ہونی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے جی ایم سے دھنباد پٹنا انٹوسٹی کو پٹلے پتروں ہوتے ہوئے گورک پور چلانے اور لمبی دوری کی کئی ٹرینوں کے پریچالن کی بھی مانگ کی اچانک لوگوں پر ڈنڈا پرسا کر کے اور ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے اس اور بھی ان سے ان کا دھیانہ کرسید کرتے ہوئے میں نے کڑے سبدوں میں اس کی نندہ کی ہے ٹرین کیا بھی مانگ کیا جس میں مکتہ دھنباد سے نئی دلی کیلئے سپر فاس ٹرین اور ایک میرا اور ڈیمانڈ پہلے سے ہم نے کیا ہے کہ جو گنگا دھا موضہ صبح آ جاتی ہے بھائیہ کیول جھا جا ہوتے ہوئے پٹنا اس کو پاتلی پترہ ہوتے ہوئے بھلیا تک چلایا جائے ودھائک پورڈیما نیرہ سنگھ جی ایم سے ملی جھریہ میں بند کیے کہ ریلوی ریزرویشن کاؤنٹر کو پھر سے کھولنے کی انہوں نے مانگ کی ساتھ ہی سندری مارشلنگ یارڈ سے ہو رہی ڈھولائی کے کام کو بند کرانے کو کہا جو بینا پردوشن نیانٹرن سرٹیفیکٹ سے کیا جا رہا ہے وہیں سندری ودھائک اندرجیت مہتو نے اپنے ودھان سبح کے دو گاؤں کی سمسیاں کو ان کے سامنے رکھا میں نے اپنے ودھان سبح شیتری کے لیے ایک وہاں ریزرویشن کاؤنٹر تھا جس کو ان پند کر دیا گیا تھا پچھلے ایک سال سے جو نہیں چل رہا تھا اور اس تک مارشلنگ یارڈ ہے جہاں سے ریکلوڈنگ ہوتی ہے وہاں پر میری جانکاری کے حساب سے پچھلے ڈیڑھ سال سے جو ہے وہاں پر ان لوگوں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر اور ان کے پاس جو ہے پولیوشن کا سرٹیفیکٹ این او سی نہیں جس کو میں نے افغت کرایا ہے مانینے مکھے منتری کو بھی میں نے افغت کرایا ہے مکھے سچپ کو بھی میں نے افغت کرایا ڈی آر ایم کو بھی اور میں نے کہا کہ ان لوگوں پر کڑی کاریوائی ہونی چاہیے پردھان خانتہ چھاتا کھولی چھاتا کھولی چھاتا کھولی تین طرف سے گھرا ہوا ہے ریلوے لائن سے نکلنے کے لیے ان لوگ کے پاس راستہ نہیں کوئی دلگٹنا ہو جائے کوئی پیسنٹ جب سیریس رہے اور یاڈ میں مالگاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس گھاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے دھارکرن ایک تو ہم لوگ کا سون نگر سے لے کے پترات ہو اس میں جو ابھی دو لائن کا سیکش ہے اس کو ہم ٹریپل لائن کر رہے ہیں ایک ہمارا جو ڈی ایف سی سی ڈیڈیڈیٹڈ فریٹ کوریڈر ہے جو آج تک آج کن اس کا نرمانہ سون نگر تک ہو رہا ہے اب ہم اس کو سون نگر سے لے کے پورا دانکونی کلکتہ تک لے جائیں گے اس میں گیا سے لے کے دھنماد تک کا حصہ دھنماد میندل میں آتا ہے پورا دھارکرن ایریا میں آتا ہے اس کے علاوہ گیا میں ایک مہموشیٹ کا نرمان کیا جا رہا ہے جن پرتنیدیوں کی یہ ملاقات نشت طور پر یہ بتاتا ہے کہ اپنے ودھان سبھا شیطر کی جانتا کی پارشانیوں کو لے کر یہ ودھا ایک سجگ ہے یہی بجے رہی کہ جی ایم سے مل کر انہوں نے ان سمسیاؤں سے انہیں افغت کر آیا نیوز لیون بھارت کے لیے دھنباد سے ارون برنوال کی روز